ایک کوئیسن کیا تھا کسی نے کہ بعض اوقات کوئی دوسرے مطلب ہے کہ نظری ایک آدمی ہوتا ہے اور ہم اس کو اس وجہ سے برا بھلا اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کے عقائد بہت زیادہ خراب تھے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسا اعلانیہ طور پر ہرگز نہ کیا جائے اگر پل فرض کسی کے عقائد آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ دل میں اس کو ضرور نہ پسند کریں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اعلانیہ طور پر آپ کسی کے بڑے کو برا بھلا کہتے ہیں تو لازم ہے کہ سامنے والا غصے میں آکے آپ کے بڑے کو برا بھلا کہے گا اس سلسلے میں بہترین رہنمائی دو چیزیں فرام کر رہی ہیں ایک قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو گالیاں انہیں گالیاں نہ دو کہ جو اللہ یعنی ان کے بتوں کو جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کو گالی نہ دو کہ جن کے اللہ کو چھوڑ کر یہ عبادت کر رہے ہیں کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ دشمنی میں بغیر علم کے اللہ کو گالیاں دیں گے یہ ایک بہترین اصول قرآن ہمیں فرام کر رہا ہے کہ دوسرے کے بڑے کو گر آپ برا کہیں گے وہ آپ کے بڑوں کو برا کہے گا اب اس کا وعبال کیا ہے اب یہ حدیث سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہ بکے ایک روایت میں ہے کہ اپنے ماں باپ پہ لانت نہ کریں صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ کون اپنے والدین کو گالی بکے گا وہ حیران ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ جب تم کسی کے والدین کو گالی بکتے ہو تو وہ تمہارے والدین کو گالی بکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی کے بڑے کو برا بھلا کہتے ہیں اور سامنے والا اس غصے میں آپ کے بڑے کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ دراصل آپ چونکہ اس کا سبب بنے تو وہ گویا کہ برا نہیں کہہ رہا آپ اپنے بڑوں کو برا کہہ رہے ہیں تو یہ ووال ہے ہم پر بہت بڑا یہ مطلب ایک کسی نے مطلب کلپ بھیجتے رہتے ہیں اتنی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں کچھ انتہا نہیں اس لیے اس قسم کا معاملہ نہ کریں اس طرح بعض مطلب اسٹیجز کے اوپر یہ کام کر کے کوئی نکل جاتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے پبلک کو خوش کرنے کے لیے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بعد مذہب پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور بڑوں کو کتنی گالیاں بک رہے ہیں لوگ کس قدر برا بھلا کہہ رہے ہیں کس طرح میں ایک تحریک پیدا کر کے نکل گیا اور اس کے بعد اس کا خمیازہ بہت سے لوگ صدمے کے صورت میں برداشت کر رہے ہیں کہ جب میرے سامنے میرے بڑے کو کوئی برا کہے گا وجہ کیا ہے جو فلاں آپ کا آدمی کہہ کر گیا تھا تو مجھے صدمہ ہوگا ایسے ہزاروں کو صدمے ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کی جب بھرنی چاہیے بس کہہ کلا کر پبلک کو خوش کرنا کمیٹیوں کو خوش کرنا اور اس کے بعد نکل جانا یہ بہت ہی غلط حرکت ہے ایسا نہ کریں اس سے کبھی بھی انتشار کم نہیں ہوگا انتشار بڑھتا ہے اس لیے اس قسم کی حرکتوں سے پرہز کرنا واجب ہے